پاک فوج کرونا کے خلاف بھی اگلے محاص پر سندھ کے علاوہ تمام صوبوں میں فوج تائیونات اسلام آباد پشابر سیالکور پیسل آباد سمیت مختلف شہروں میں پاک فوج کا گشت وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں فوج انتظامیہ سے مل کر ایسو پیس پر عمل درامت کرائے گی کرونا ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والے گرفت میں آنے لگے پشاور میں ایسو پیس کی خلاف برزی پر تین سو افراد گرفتار گجرانوالا میں ماسک نہ پہنے پر پچاس افراد زیر حراسر حارون آباد میں ماسک نہ پہنے پر بیس شہریوں کو جرمانے کوئیٹا میں دکانے بند کرانے کے لیے انتظامیہ انیکشن پولیس کی مضاحمت پر ہوائی فائرین ایک شک سکنے مردان میں آج سے ایک ہفتے کے لیے مکمل لاک ٹاؤن شہر میں مصبت کیسز کی شرعہ اکتالیس فیصد رہی کراچی کے زلاوستی کے چار ٹاؤنز اور لاہور کے پندرہ اداکوں میں سمارٹ لاک ٹاؤن نافذ لاہور میں مصبت کیسز کی شرعہ بیس فیصد لوردیر اٹھائیس اور ہیدر آباد چوبیس فیصد ریکارڈ وبا کے باعث مزید ایک سو اٹھارہ افراد جان سے گئے کرونا کے وار شہر اقتدار میں سنگین صورتحال پیمز کے بیٹ کرونا مریضوں سے بھر گئے مزید مریض دوسرے ہسپتالوں میں رہ پر پیمز میں اکسیجن کا استعمال تین سو گناہ تک بڑھ گیا پنجاب میں ہسپتالوں پر دباؤ کے باعث شیڈیول آپریشن دو ہفتوں کے لیے ملتبی ملتبھر میں کرونا ویکسینیشن کامیشن چین سے ویکسین کی دس لاکھ کو راکھیں پاکستان پہنچ گئیں پی آئی اے کے تین پروازوں سے ویکسین کی کھیپ پاکستان لائی گئے کرونا کے باعث پنجاب کے پچیس ازلا میں تمام سکولز بن لاہور، کسور، راولپینڈی، صاحبار، شیخ اپورا، سیالکورٹ، اکارا شامل وزیر تعلیم مرادراز کہتے ہیں نمی سے بارنی جماعت کا طلبہ بھی ہفتے میں دو دن سکول نہیں آئیں گے وفاقی کابینہ کی کارروائی اب ہوگی آن لائن تمام ارکان کو ٹیبلٹس پی سی فراہم کر دیے گئے ایجنڈا، سمریز، منٹس آن لائن فراہم کیے جائیں گے وزیراعظم کی ہدایت پر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئے دانش مندانہ فیصلوں سے آج زند میں کرونا کی صورتحال خراب نہیں وزیر اطلاع سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سندھ واحد صوبہ ہے جہاں کرونا کا الگ ہسپتال ہے پنجاب کی وزیر سہت سندھ پر تنقید کی بجائے اپنے صوبے پر توجہ دیں سندھ نے کرونا ویکسین کی خریداری کے لیے ڈیڑھ عرب روپے مختص کی وزیراعظم عمران خان کو ڈھائی سال کی کارکردگی پر فخر کہتے ہیں یقین ہے مافیاز کے خلاف جنگ میں فتح ہماری ہوگی فلاحی ریاست کے لیے وہ کام کیے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے حکمران کرپشن کرتے ہیں تو قوم تباہ ہو جاتی ہے وزیراعظم کا الیکٹرانک ووٹنگ سے سکتانے کا اعلان ہے مریم وارنگزیب کی وزیراعظم عمران خان پر شدید تنقید کہا دھائی سال کی کارکردگی پر آپ کو فخر نہیں شرمانے چاہیے وزیراعظم آٹا چینی بجلی گیس اور دوائی چور ہو تو عوام تباہ ہوتی ہے مولانا فضل رحمان ایک بار پھر متحرک پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 29 اپریل کو اسلام آباد میں بھلا دیا پیپلز پارٹی اور اے این پی کو مدو نہیں کیا گیا اجلاس میں سٹیلنگ کمیٹی کے فیصلوں کی حتمی مزہوری دی جائے گی شگر اور آٹا سکینڈل کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اچھے میں نیب کا اعلان کہتے ہیں منی لانڈرنگ جالی اکاؤنٹس اور زائد اساس اجاد کیسز بھی انجام کو پہنچیں گے نیب ان مقدمات میں پریشر کی پرواہ کیے بغیر ذمہ داری ادا کرے گا کراچی اینے دو سو انچاس میں زمن انتخاب کی گہما گہمی پاک سرزمین پارٹی نے پنڈال سجا لیا مصطفیٰ کمال کہتے ہیں یہاں لاشے گرنا بند ہوتا دیکھنا ان کا خواب تھا ہمارا سار دینے والے آج کامیاب ہو چکے پیپلز پارٹی کا آج کا جلسہ کرونا کے باعث منصوب ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے متعلق حکومتی آرڈیننس کا مواملہ سنگی سرکاری جامعات کے وائس چانسلرز اور تعلیمی ماہرین کی ایڈوکیشن چیرمن کو ہٹانے کی مخالفت وزیراعظم کو خط لکھ دیا ایڈوکیشن ترمیمی آرڈیننس واپس دینے کا مطالبہ اور گلوکار عبداللہ قریشی کا خوبصورت آواز میں جنیر جمشید کو خراج اکیدر نات الہی تیری چوکھٹ پر انسٹرگرام پر شیئر کر دی موسیقی